بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگ کے لئے ایک نیو ڈیزائن کی سموسی کی ریسپی لے کر آئی ہوں جس سے بنانا بہت آسان ہے بہت آسان طریقے سے آپ لوگوں کو بنانا سکھاؤں گی اس طرح کا سموسی آپ نے کبھی نہ دیکھا ہوگا نہ کبھی ٹرائے کیا ہوگا تو یہ بہت ہی آسان سی ٹیکنیک ہے اور جس کے اندر میں آپ کو اس کی فولڈنگ بنانا بتاؤں گی کس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں اور اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اس کی اچھی سی ایک فولنگ بھی بنانا بتاؤں گی تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ میرے چانل پر نائے ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ اور نوٹیفکیشن کو کلک کریں اس سے آنے والی میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دو بنا لیں گے تو اس کے لئے میں نے میدہ لیا ہے دو کپ کے برابر 250 گرامز میدہ ہے یہ اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے ملٹڈ گھی 6 ٹیبل سپون کے برابر گھی جو آپ نے لینا ہے اس کو میلٹ کریے گا اس کے بعد ہی آپ نے اس کو میجر کرنا ہے نیم گرم گھی آپ اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں تو اور گھی ہی ایٹ کیجئے گا اویل سے نرم ہو جاتے ہیں سموز سے خستگی نہیں آتی اس کے اندر اس کے بعد ہم اس کے اندر نمک ایٹ کر دیں گے 1 ٹی سپون کے برابر میرے پاس جو نمک ہے وہ پنگ کرر کا ہے میں پنگ سالٹ یوز کرتی ہوں تو بس اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو مکس کر دینا ہے گھی کو میدے کے اندر بہت اچھی طریقے سے تو اچھا سا اس میں ہم نے موہن ڈالنا ہے اور اس کے بعد ہم یہ مٹھی بنا کے دیکھ لیں گے کہ یہ اچھے سے بن رہی ہے کہ نہیں اگر نہیں بن رہی تو آپ اس میں تھوڑا سا گھی اور ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے تھوڑا تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے اور اس کا ایک ہمیں سخت ڈو بنانا ہے تو بس اس کے اندر بہت تھوڑا تھوڑا سا ہی پانی آپ نے ایٹ کرنا ہے اور اس کو گونتے چلے جانا ہے سخت آنٹا ہی گوننا ہے اس بات کا خیال رکھے گا آٹا جو ہے آپ کا نرم نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کا آٹا نرم ہو گیا تو سمو سے آپ کے اچھے بن کے تیار نہیں ہوں گے وہ اندر تک خستہ نہیں رہتے ہیں سمو سے اس کے اندر پانی کی جو نمی ہے وہ کم ہی ہونی چاہیے تو دیکھیں تھوڑا سا آٹا بن گیا ہے سمٹ گیا ہے تو میں نے سائٹ پر نکال دیا ہے کیونکہ مجھے بہت سخت بنانا تھا آٹا اور یہ دیکھیں کتنا ڈرائے ہے اس کو میں نے نکال لیا اب اس کو میں نیٹ کرنا سٹارٹ کروں گی اسی کے اندر ہی اس کو سمٹ لوں گی میں اس کے اندر اور پانی آٹ نہیں کروں گی پانی بس آپ نے ہاتھ روک کے ہی آٹ کرنا ہے بہت تھوڑا تھوڑا سا اور اس کو آپ نے نیٹ کرنا ہے تقریباً پانچ سے سات منٹ تک تو اسی طرح آپ نے اس کو نیٹ کرتے رہنا ہے اور آٹا آپ کا سخت ہی رہنا چاہیے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے پانی تھوڑا زیادہ ہو گیا تو آپ تھوڑا سا سوکہ آٹا آٹ کر کے اس کو سخت کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس کو میں نے اچھے سے نیٹ کر لیا ہے تقریباً آدھی ایک گھنٹے کے لیے اس کو آپ کور کر کے رکھ دیجئے گا اب آجاتے ہیں اس کے فلنگ کی طرف تو اس کے لیے میں نے ایک پان لے لیا ہے اس میں اٹ کر دیں گے 2 ٹیبل سپون کے برابر کوکنگ آئل اور اس کے بعد میں اس کے اندر پیاز اٹ کروں گی ایک میڈیم سائز کا پیاز لے لیا تھا اس کو میں نے باریک چاپ کر لیا ہے تو اس کو ہم نے ہلکا سا فرائے کرنا ہے بس اس کا کلر چینج ہونے تک تھوڑا سا بس یہ ٹرانسلوسنٹ ہو جائے اتنا ہی اس کو فرائے کرنا ہے تو دیکھئے در پیاز کا کلر چینج ہو گیا ہے اب اس کے بعد اس کے اندر ہم مسالے آئٹ کر دیں گے تو یہاں پر ہمیں زیرہ آئٹ کر رہی ہوں 1 ٹی سپون کے برابر اس کے بعد ہم اس میں کٹیوی لالمرچ آئٹ کریں گے 1 ٹی سپون نمک آئٹ کر دیں گے 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ آئٹ کریں گے 1 ٹی سپون اور اس کو ہلکا سا فرائے کر لیں گے مسالے کو جب مسالہ ہلکا سا فرائے ہو جائے گا پھر ہم اس کے اندر آئٹ کریں گے مطر تو یہاں میں نے لئے آدھر کپ مطر اس کو میں نے پہلے سے بوائل کر لیا تھا اور اس مطر کے ساتھ ہم نے اس مسالے کو پکا لینا ہے چند سیکنڈ کے لئے بس آپ نے اس کو پکانا ہے اس کے بعد اس کے اندر میں آلو آئٹ کر دوں گی تو میں نے دو عدد آلو لے لئے تھے بڑی سائز کے اور وہ ہم اس کے اندر آئٹ کر دیں گے بوائل ہوئے آلو ہیں اس کو میں نے گریٹر سے گریٹ کر لیا تھا بس اس کو آپ نے مکس کرنے ہے اچھی طریقے سے بس چند سیکنڈ یہ آپ نے اس کو پکانا ہے کہ بس سارا مسالہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے بس اتنا ہی کوک کریں گے اس کے بعد یہ جو مسالہ ہمارا ریڈی ہے اس کو ایک باؤل میں نکالیں گے اور سائٹ پہ رکھ دیں گے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اب جاتے ہیں دو کی طرف تو اس کو رکھے ہوئے تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اب اس کے بعد آپ نے اس کو نکالنا ہے دوبارہ سے تھوڑا سا نیٹ کرنا ہے بہت ہلکا سا بس اس کو نیٹ کرنا ہے اور اجھر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں آپ نے دو کو جو ہے دبا کے دیکھنا یہ باؤنس بیک کرے گا اتنا سکت ہونا چاہیے یہ آٹا اب اس کی بات کیا کریں گے اس کے ہم نے چھوٹی چھوٹے پیڑے بنا لینے اچھا ساموسہ آپ کیوں پر ڈپین کرتا ہے بڑے سائز کا بنانا چاہتے ہیں یا پھر چھوٹے سائز کا بنانا چاہتے ہیں اور ادھر جتنے پیڑوں کی مجھے ضرورت ہے بس میں نے اتنے ہی لیے کیونکہ یہ جو آٹا ہے یہ بہت جلدی اس پر کریکس آ جاتے ہیں تو آپ نے اس کو کور کر کے ہی رکھنا ہے مطلب ہی اگر آپ دو یا تین ساموسے بنا رہے ہیں بس اتنا ہی باہر نکالیں آٹا اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے باقی کو کور کر کے رکھ دیں یا تو اسی بول کے اندر اس کو کور کر کے آپ نے چھوڑ دینا ہے تو یہاں پر بس میں نے پیڑے بنا لیا ہیں اس کے بعد کیا کریں گے ایک پیڑا لیں گے اس کو ہم نے گول بیل لینا ہے اور پتلا بیلیے گا کیونکہ اس کی لیئرنگز ہوں گی اس وجہ سے آپ نے اس کو بلکل پتلا ہی بیلنا ہے اب اس کے بعد کیا کریں گے ایک چھوڑی لے لیں گے اس کی مدد سے اس طرح سے ہم کٹ کر لیں گے V شیب میں یا ٹرائنگل شیب میں یہ ہم نے کٹ کر لیا ہے اب اس کے بعد سینٹر سے اس کو ہم نے جوائن ہی رکھا ہے الگ نہیں کیا ہے اب اسی کے سامنے اپاوزٹ سائٹ پہ ہم نے فلنگ رکھ دینی ہے اور اس کے بعد جو اس سے ہم نے کٹ کیا تھا اس پہ ہم پانی لگا لیں گے اس طرح سے ہلکا سا بس آپ نے پانی لگا لینا ہے اور اس سے آپ نے کور کر دینا ہے اس طرح سے اور چاروں طرف سے آپ نے اس کو سیل کر دینا ہے اچھی طریقے سے تو یہ دیکھئے اس طرح سے آپ نے اچھے سے اس کو سیل کر دینا ہے اس کے بعد جو سائٹ یہ بچی ہیں اس کی ہم سٹرپس کٹ کر لیں گے اس طرح سے بس پتلی پتلی سے آپ نے سٹرپس کٹ کر لینی ہے ایک سائٹ سے کٹ کر لیں اب دوسری سائٹ سے ہم کٹ کر لیں گے دوسری سائٹ جو آپ نے cut کرنی ہے اس کو آپ نے opposite direction میں cut کرنا ہے تاکہ آپ نے اس کے جو strips اس کے اوپر زگزگ کر کے رکھنی ہے اور اسے پہلے strips رکھنے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر پانی لگا دینا ہے کیونکہ اسی سے ہم اس کو stick کریں گے تو ایک strip اٹھائیں گے اس کو ہم نے spril بنانا اس طرح سے twist کرتے رہنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے اس طرح سے stick کر دینا ہے پھر اس کے بعد دوسری strip اٹھانی ہے اس side سے آپ نے stick کر دینا ہے اسی طرح سے آپ نے one by one ایک کیوں پر ایک کر کے اس طرح سے آپ نے اس کیوں رکھتے رہنا ہے بس آپ نے stick اٹھانی ہے اس کو آپ نے twist کرنا ہے تھوڑا سا اور اس کے بعد آپ نے اس کو جو اس کا last corner ہے اس کو آپ نے stick کر دینا ہے اس طرح سے تو اسی طرح سے ہم کرتے چلے جائیں گے اور یہ بہت خوبصورت ساموسے بن کے تیار ہوتے ہیں اور دکھنے میں بہت presentable لگتے ہیں آپ لوگ ایک بار ضرور try کیجئے گا اور یہ بہت آسان سی technique اسے ہر کوئی بنا سکتا ہے مطلب اگر آپ کے گھر میں چھوٹی بچیاں ہیں تو آپ ان کو بھی اپنے ساتھ لگا سکتے ہیں وہ بھی بہت انجوئے کریں گی اس طرح کا کام کرنا تو یہ دیکھیں بس آپ نے اس طرح سے one by one کرتے رہنا ہے اس کو twist کرنا ہے اور ایک کیوں پر ایک کرس کرس کر کے آپ نے رکھتے رہنا ہے تو last والی جو ہے اس کو آپ نے رکھ کے اور جس کے corners سے اس کو آپ نے اچھے سے سیل کرنا ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے اس میں پانی دوبارہ لگانا چاہیے تو آپ دوبارہ بھی لگا سکتے ہیں اس کی corners کے اوپر تاکہ اچھے سے سیل ہو جائے تو دیکھیں ایک ready ہو گیا اسی طرح سے میں سارے سموزیں بنا کے ready کر لوں گی دیکھیں سارے سموزیں میں نے بنا کے ready کر لیے ہیں بہت ہی خوبصورت بنیتے اب اس کو ہم fry کر لیتے تو یہاں پر میں نے تیل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا آپ نے medium hot oil میں اس کو fry کرنا ہے زیادہ high flame پر fry نہیں کریے گا نہیں تو کیا ہوگا یہ اندر تک fry نہیں ہوں گے بس اوپر ہی color آئے گا اور پھر یہ اندر سے soft رہتے ہیں تو وہ کھانے میں مزا نہیں آتا سموزیں تو crispy ہی اچھے لگتے ہیں تو بس آپ نے frying میں تھوڑا سا خیال رکھنا ہے آپ نے ہلکی آنچ پر اس کو fry کرنا ہے مطلب medium flame پر fry کرنا ہے جب ایک طرف اس کی color آ جائے گا تو آپ نے اعتیاد سے اس کو turn کرنا ہے کیونکہ جو اس کی strips ہیں جب تک اس پر shape اچھا نہ آجا اور یہ hard نہ ہو جائے جب تک آپ نے ان کو چھیڑنا نہیں ہے نہیں تو کیا ہوگا یہ ٹوٹ بھی سکتی ہیں کیونکہ ہم نے اتنی محنت کریے تو اعتیاد سے اس کو آپ نے turn کرنا ہے پس دونوں طرف اچھے سے color آ جائے گا پھر آپ اس کو نکال کے surf کر سکتے ہیں جو کہ بہت ہی اچھے لگیں گے اس کو رمضان menu میں ایک بار ضرور try کیجئے گا مطلب add کر سکتے ہیں آپ لوگ اس کو اور یہ بہت آسان چی technique ہے بنائیں گے تو گھر والے بھی بڑے impress ہو جائیں گے اور بچے بھی آپ کے خوش ہو جائیں گے اور آپ کو بھی بہت مزا آئے گا یہ والے سموزیں بنانے میں تو دیکھئے اس کو میں نے کیلچپ کے ساتھ سرف کی حتہ قریب سے اس کا لکھ دکھا دیتی ہوں بہت ہی اچھے بنے تھے اور بہت خستہ قرارے بن کے تیار ہوئے تھے آپ لوگ اس کو try ضرور کیجئے گا اور اپنا feedback ضرور دیجئے گا مجھے بتائیے کہ ضرور یہ والا design آپ کو کیسا لگا تو دیکھیں کتنا کرسپی خستہ قرارہ بن کے تیار ہوا ہے یہ سموزہ کھانے میں بہت مزیدار ہے اور دیکھنے میں اتنا ہی خوبصورت ہے گا تو آپ لوگ اس کو try ضرور کیجئے گا اور اپنا feedback ضرور دیجئے گا بتائیے کہ ضرور کیسی لگی آپ کو یہ recipe اور یہ design so viewers اگر آپ لوگوں میں یہ recipe اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو subscribe کریں like کریں comment ضرور کیا کریں share بھی ضرور کیا کریں اپنے friends کے ساتھ family کے ساتھ تو مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ